اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل پیٹیوب گارڈن دوستو ایک اور آپ کے ساتھ ایکزمپل شیئر کرنے لگا ہوں اپیکل برڈ جسٹ دورمنسی سے کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے کٹی تھی سمجھنے ایک ہفتہ پہلے میں نے اس کی اپیکل برڈ کٹی تھی ساری اور الحمدللہ اس ورائیٹی کی دیکھیں یہاں سے میں نے ٹپ کٹی ہے ایک دو تین برانچیز اس نے یہ نکال لیا ہے یہ ٹکنیک آپ نے تبیوز کرنی ہے جب آپ کی دورمنسی آلموسٹ ختم ہونے والا ہو ٹائم دورمنسی کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک میں نے یہاں سے کٹی ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ برڈ اس نے یہاں سے نکال لیا ہے اسی طریقے سے ایک یہ برڈ میں نے کٹی ہے اس کی اوپر سے ٹپ کٹی تھی اور اس نے ایک فروٹ بنایا ہے ایک اور دو برانچیز اس نے یہاں سے نکال لیا ہے یہ ٹکنیک کافی اچھی ہے جب آپ اپنے پودے کی دورمنسی بریک ہونے کے کچھ ہی عرصہ پہلے پروننگ کریں یہ ٹکنیک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پودے کی پروننگ لیٹ کرتے ہیں لیٹ سے مراد یہ ہے کہ جب پودے ہلکے ہلکے دورمنسی سے جاگنا سٹارٹ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اگر آپ اپنے پودوں کی ہلکے ہلکی ٹرمینگ یا پروننگ کریں تو آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹ مل سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بلکل سٹارٹنگ میں ہی پروننگ کر کر تو اس کو ختم کر دیں کام کو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیں تو آپ کو زیادہ برانچیز ملیں گی زیادہ برانچیز کا مطلب ہے فکس میں زیادہ فروٹ کیونکہ فکس کو زیادہ فروٹ فریش برانچیز پہ ہلگتا ہے تو جتنی فریش برانچیز زیادہ نکلیں گی اٹھنے زیادہ فروٹ بھی آئیں گے